مہے جشن ازادی میں قوم کو خوشیاں دینے والے قومی ہیرو گولڈ میڈلسٹ ارشن ندیم پر معروف مصنف نے کتاب لکھنے اور فلم بنانے کا اعلان کیا ہے پیرس اولمپک میں نیا ریکارڈ بناتے ہوئے جیولین تھرو میں پاکستان کو چالیس سال بعد گولڈ میڈل جتوانے والے قومی ہیرو ارشن ندیم کی وطن واپسی کے بعد سرکاری اور نجی سطح پر ستائش جاری ہے ان پر انعامات کے اعلانات کی برسات کر دی گئی ہے ایسے میں معروف مصنف امران ملک نے ارشن ندیم پر کتاب لکھنے اور بینرل اقوامی میار کی فلم بنانے کا اعلان کیا ہے امران ملک جو کئی کتابوں کے مصنف کولم نویس اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ارشن ندیم کی کامیابی کو اقوام عالم میں بہت سراحہ جا رہا ہے اور ان کی اس عظیم کامیابی کی وجہ سے پاکستان کو بھی دنیا بھر میں بہت پذیرائی ملی ہے بالخصوص ہمارے ہمسایہ ممالک میں پاکستان کے بہت چرچے ہو رہے ہیں ان کی زندگی اور کامیابیوں کے بارے میں مختلف چینلز پر پروگرام دکھائی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جیولین ہیرو کی زندگی سخت محنت اور عظم مسلسل سے عبارت ہے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ارشن ندیم جن کے پاس بین الاقوامی میار کا سمان اور مناسب سہولیات بھی دستیاب نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے انتق محنت لگن جدوجہد اور جذبے کے ساتھ وہ کر دکھایا جسے تاریخ میں سنہر حروف سے لکھا جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا عمران ملک نے کہا کہ ارشن ندیم کے زندگی پر ان کی لکھی جانے والی کتاب بنائی جانے والی فلم موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ ہوگی ہمارے نوجوان ان کی انتق محنت جدوجہد اور کامیابی سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے واضح رہے اس سے قبل پاکستانی ادھاکار محسن عباس حیدر نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستانی ایتھلیٹ کی بائیو پیک میں ارشن ندیم کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں